اسلام علیکم ایویون ای ہوپ یو ڈائنگ ویل ہم نے نیم رکھا ہے ایپ 5 چونکہ سٹیم لیڈ کے اندر یہ ہمارا 5 پروجیکٹ ہے اس سے پہلے ہم 4 پروجیکٹ بنا چکے ہیں جس کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں آپ ان ویڈیوز کو جا کے واج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بیسک پائیتن سے ریلیٹیڈ بھی کئی پروجیکٹ بنا چکے ہیں سو وہ تمام ویڈیوز بھی آپ ہمارے چینل پر جا کے واج کر سکتے ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ ایپ کریٹ کر رہے ہوں گے سو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنے ویس کورڈ کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک فائل کریٹ کی ایپ 5 کے نیم سے اور اس کے ایکسٹینشن رکھیا ہم نے .py اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لائیبریڈیز کو ایمپورٹ کیا جو کہ ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں اس ایپ کے اندر سو فرسٹ لائیبریڈی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے سٹریم لٹ ہم نے یہاں پہ ایمپورٹ کیا سٹریم لٹ کو ایس ایسٹی سے اس کے بعد ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں ڈیٹ ٹائم کو سٹریم لٹ جو ہے اس کی مدد سے ہم یہ ایپ کریٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹ ٹائم کو ہم نے یہاں پہ اس لیے ایمپورٹ کیا چونکہ ہم اس میں ڈیٹ ٹائم کی بنیاد پہ اپنے ٹاسک ایڈ کر رہے ہوں گے سو اس لئے یہاں پہ ہم نے date time کو add کیا اس کے بعد ہم نے import کیا time کو time کے module کو ہم نے یہاں پہ اس لئے add کیا چونکہ ہم اس میں اپنا time set کر رہے ہوں گے کہ اتنے time بعد ہمیں یہ tease remind کروا دینا سو اس لئے ہم نے یہاں پہ یہ libraries use گئے ہیں سو اس کا جو environment ہے وہ ہم پہلے ہی create کر چکے ہیں environment کس طرح سے create کرنا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہمارے youtube چینل پہ مل جائے گے سو وہاں پہ اس ویڈیو کو watch کر کے آپ اپنا environment create کر سکتے ہیں python کے اندر سو ہم نے یہاں پہ پہلے ہی کیا ہوا ہے سو ہم نے یہاں پہ libraries import کر لی then ہم نے یہاں پہ اس کا title رکھا ہے اپنے app کا title ہم کس طرح سے add کر رہے ہوتے ہیں stimulate کے اندر اس کے لئے ہم نے use گئے st.title اور اس کے بعد parentheses کے اندر ہم نے یہ name add کر دیا جو بھی ہم اپنے app کا name رکھنا چاہ رہے تھے ہم نے اس کا name رکھا ہے task reminder app اس کے بعد اپنے app کا جو title ہے اسی کے نیچے ہم ایک image print کروا رہے ہیں یعنی ہم نے ایک image add کی ہے image ہم نے کس طرح سے add کی ہے st.image اور اس کے بعد parentheses کے اندر ہم نے image کا url تھا وہ add کر دیا ہے سو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم user سے input لیں گے task جو کہ وہ add کرے گا سو وہ ہم کس طرح سے کر رہے ہوں گے ہم نے یہاں پہ multitask input area بنایا ہے جس میں ہم task کا ہم نے variable بنایا اور اس کے اندر ہم st.text سے input لے رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک message print کر دیا ہے can the task you want to be remind of سو یہ ہم نے یہاں پہ add کر دیا اس کے بعد جب user اپنا task add کر دے گا پھر ہم اسے duration کا پوچھیں گے کہ آپ duration بتائیں جتنے time کا آپ نے reminder set کرنا ہے سو اس کے لئے ہم نے reminder duration کا ایک variable بنایا اور اس کے اندر بھی ہم user سے input لے رہے ہیں st.number input چونکہ جو time ہوتا وہ number میں ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ number input لے رہے ہیں اور یہ جو task تھا وہ ہم text میں input لے رہے تھے سو یہاں پہ ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ message print کر دیا کہ آپ اپنا reminder کے جو duration ہے وہ set کرو minimum آپ ایک منٹ کر سکتے ہیں اور maximum 120 کر سکتے ہیں منٹ ہم نے یہاں پہ two hours کی رکھا ہے یہاں پہ maximum کے دو گھنٹے کے آپ یہاں پہ reminder set کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضے کے according یہاں پہ change بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ اتنا set کیا ہے سو یہ ہو گیا یوزر سے ہم input لیں گے then ہم نے ایک button create کیا ہے کہ جب یوزر اپنا task add کر دے گا اور اس کی duration set کر دے گا تو اس کے بعد ایک button اس کے سامنے آئے گا تو وہ اسے button کو press کرے گا تو اس کی جو duration ہوگی وہ یہاں پہ select ہو جائے گی سو وہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں if st.button پہ click کرے ہمارا یوزر تو کیا کرو if task and remind جو duration ہے آپ اسے calculate کرنا start کر دو اور جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا ایک successful message یہاں پہ print کر دو کہ جو task تھا آپ کا وہ اتنے minute کا ہے اور اتنے minute بعد وہ جو pop up ایک open ہوگا وہ ہو جائے گا سو وہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہم کر رہے ہوں گے کہ جو ہمارا exact time ہوگا یعنی جو اس وقت ہمارا time اگر for example ہم اس وقت یہاں پہ set کرتے ہیں تو اس time سے لے کے جتنے time کے ہم نے duration set کی ہوگی اتنے minute بعد ہمیں ایک message print ہوگا کہ آپ کا reminder یعنی آئے گا ہمارے سامنے سو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر جو بھی ہمارا current time ہوگا اور current time کے اندر جو user نے set کیا ہوگا اسے add کر دو اور add کرنے کے بعد جو ہمارا reminder ہے اسے run کر دو if current time equal to اور greater than her reminder time سے تو آپ کیا کرو یہ message print کر دو جو کہ ایک balloon کے صورت میں یہاں پہ print ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر نہیں add کرتا تو ہم نے یہاں پہ warning add کر دی ہے then ہم نے اسے display کر دیا ہے جو ہمارے current time کے ساتھ display ہو رہا ہوگا so اب ہم دیکھتے ہیں اسے run کر کے اس کے لئے ہم یہاں پہ click کریں گے اپنے terminal کو open کریں گے یہاں پہ ہم نے new terminal کو open کیا new terminal کو open کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے app کو run کرنا ہے وہ کس طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے streamlit اور اس کے بعد run اور اس کے بعد جو بھی ہماری app کا name ہوگا ہم وہ رکھ دیں گے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں f5.py sorry ہم نے .py کرنا تھا اور then ہم enter press کر دیں گے so یہ ہم نے enter press کیا تو اب ہمارے سامنے جو ہمارا app ہوگا وہ open ہو جائے گا so یہ ایک basic سا app ہے basically آپ کو میں نے یہاں پہ ایک idea دیا ہے کہ اس طرح کا project create کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں مزید features add کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے coding کر سکتے ہیں so یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا title آگیا اس کے نیچے یہاں پہ ایک کمچ آگئی اور اس کے بعد دو ہمارے یہاں پہ input section آگئے جس میں ہم نے اپنے reminder کو ایک میں ہم نے task add کرنا ہے دوسرے میں duration add کرنی ہے so یہاں پہ ہم اپنا task add کریں گے جو بھی آپ task add کرنا چاہیں کہ یہ task ہم print کروانا چاہ رہے ہیں for example ہم یہاں پہ add کر دیتے ہیں reading book کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ so یہ ہم نے یہاں پہ add گیا اس کے بعد ہم duration set کر دیتے ہیں ہم ایک منٹ کے duration کر دیتے ہیں تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں then ہم set reminder کے اوپر click کر دیں گے set reminder کے اوپر click کریں گے تو جو ہمارا اس وقت time ہے current time ہے وہ ہے 6 بج کے 33 منٹس ہو چکے ہیں so اب اس میں ایک منٹ add ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک reminder جو ہے وہ آ جائے گا so اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں تھوڑا wait تاکہ جو ہم نے time set کیا اس کے according ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا جو time ہے یعنی کس طرح سے یہ ہمیں remind کروائے گا کوئی چیز so ہم یہاں پہ wait کر دیں so یہ ہمارا ایک basic setup ہے اگر آپ اس میں مزید features add کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے coding کر سکتے ہیں یہ جو اس کی file ہے یعنی یہ جو code file ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گے اسی ویڈیو کی description میں drive کا link ہوگا آپ اس پہ click کر کے یہ جو code file ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اسے download کر کے آپ اگر اس میں کوئی چیننگ کرنا چاہیں تو چیننگ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اپنے github پہ upload کر کے اپنے resume میں add کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر deploy کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں so دیکھیں ایک منٹ ہوا اور یہاں پہ ایک pop up ہوا جس میں balloon سوپر کے طرف گئے so یہ basic لی ہمارا reminder تھا اس طرح سے اس میں work ہو رہا ہے so i hope کہ یہ project آپ کو اچھا لگا ہوگا so اگر اس related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے mind میں کوئی اور idea و project کے بارے میں تو آپ وہ بھی share کر سکتے ہیں thanks for watching best of luck